بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنیو نے دیکھا تا کہ آپ کے پاس alpha-D غلوکوز کی یونٹس جو ہیں وہ straight chain کی فرم میں ملکے ایک لانڈ پولیمر بنا رہی تھی پر آپ کے پاس اس میں alpha 14 لینکل موجود تھی ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس plant starch ہے وہ 10-20% جو ہے وہ کس فرم میں موجود تھی یہ مائلوز کی فرم میں پھر ہم لوگاں نے جو ہے وہ دیکھا پھر ہم نے یہ مائلوپیکٹن کے بارے میں بڑھا ہم نے اس میں دیکھا کہ 80-90% پلانٹ سٹارٹ جو ہے وہ مائلو پیکٹن کی فرمی ہوتی ہے یہ مائلو پیکٹن ہے یہ آپ کے پاس برانسٹ پولیمر ہے اس میں جو ہے گلوکوز یونٹس زیادہ جو ہے آپ کو ٹین ایس پار 5 گلوکوز یونٹس ملکے جو ہے یہ مائلو پیکٹن بنا سکتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مائلو پیکٹن میں آپ کے پاس جو ہے وہ جو سٹری ایٹ پولیمر پولیمریک چین تھی جو ورنک فر لینکے سے بنی ہوئی تھی تو وہ اس میں آپ کی مختلف یونٹس گلوکوز یونٹس میں اس میں گلوکوز یونٹس کی کاربن نمبر 6 اور ایک اور آپ کے پاس پہلے لننگ چین پاس آتی ہیں اس میں گلوکوز کی کاربن نمبر 1 کا وجہ ملکے ورن فول انگیج کے ذریعے جو ہے وہ برانچنگ پوائنٹس ہم نے پڑا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے آفٹر ایوری ٹونٹی فور ترٹی گلوکوز یونٹس کے بعد پرانچنگ پوائنٹس ہم نے دیکھا تھا تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا ہم نے بھی ٹیسٹ بھی دیکھا تھا کہ اگر پلانٹ کے اندر سٹارچ موجود ہے کہ نہیں اس کیلئے ہم لوگ آئیوڈن ٹیسٹ کرتے ہیں تو بڑا سیمپل ایس ٹیسٹ تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم جسٹارٹ سلوشن ہیں اس کے اندر آئیوڈن ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ بلو پلپلش کررہ ہو جاتا ہے ایک میز کے سٹارچ موجود ہے ٹھیک ہے جی آج کی لیکچر ابھی تو میں نے آپ کو پریویس لیکچر کا ایک آورویو دیا تھا آج ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے ویڈ دا این ایڈر ٹائپ آف فولیسک رائیل ویچ جیزا گلائی کو جن گلائی کو جن کو ہم کہتے ہیں اینیمل سٹارچ ٹھیک ہے جی گلائی کو جن آنسا نونہ ہے اینیمل سٹارچ ایٹ ایز یویولی سیمیلر ٹو ایمائیلوپیکٹن کمبائننگ بوتھ ون فور لینکیج این ون سکس برانچ فولیمر اگر ہم سٹرکچر کی پائنٹ بھی سے بات کرتے ہیں تو گلائی کو جن کا سٹرکچر جو ہے وہ کافی حد تک ریزیمبل کرتا ہے ایمائیلوپیکٹن کے ساتھ ایمائیلوپیکٹن میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ون فور ان ون سکس لینکیج مجود تھی گلائی کو جن میں بھی آپ کے پاس ون فور ان ون سکس لینکیج مجود ہے ٹھیکی فرق کیا تھا کہ ایمائیلوپیکٹن میں جو برانچنگ پائنٹ تھا ایٹھ برانچنگ پائنٹ اکرز افٹر ایری ٹونٹی فور ٹو ٹھرٹی گلوکوز یونٹس ان کیس آف ایمائیلوپیکٹن جبکہ جو گلائی کو جن ہے ایٹھ ایس آ ہائیلی برانچ پولیمر ایس کمپیر ٹو ایمائیلوپیکٹن گلائی کو جن میں جو ہے وہ برانچنگ جو ہے وہ آفٹر ایوری ایٹھ ٹو 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 گلوکوز یونٹس آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو ایمائیلوپیکٹن میں برانچنگ کام پہ تھی آپ کے پاس ہے جیسے اگر ایک پوائنٹ پہ برانچنگ تھی تو مزید اگر چوبیس سے تیس گلوکوز یونٹ چھوڑکے پھر برانچنگ پوائنٹ اگلی آتا تھا گلائی کو جن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک پوائنٹ پہ برانچنگ ہے تو اگلی مزید آٹھ سے بارہ گلوکوز یونٹس چھوڑنے کے بعد اگلی جگہ پہ برانچنگ پوائنٹ آ جائے گا برانچنگ پوائنٹ کا مطلب ہے one for linkage ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ گلائی کو جن اس کا structure جو ہے وہ کفیت تک رزیمبر کر رہا ہے اس کے ساتھ ایمائیلوپیکٹن کے ساتھ فرق کام پہ ہے کہ گلائی کو جن جو ہے ساتھ ہی۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو بلڈ شگر ہوتی ہے بلڈ میں شگر ایک خاص لیول تک ہو تو ہمارے باڈی کی فنکشننگ نورمل ہوتی رہتی ہے اگر بلڈ میں شگر لیول انکریز ہو جائے تو ایکسٹر جو گلوکوز ہے وہ ہمارے لیور میں گلائکوزن کی فارم میں سٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب باڈی کو گلوکوز کے ضرورت ہوتی ہے اور باہر سے گلوکوز سپلائی نہیں آرہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے جو گلائکوزن ہماری باڈی میں سٹور ہوتی ہے لیور میں سٹور ہوتی ہے گلائکوزن کی ہائیڈرولیسز ہوتی ہے اور وہ گلوکوز بلڈ شگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ شگر لیول اگمارا کم ہو تو وہ ریسٹور ہو جاتا ہے یہ قدرت کی بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ جو اگر ہم ڈائیٹ لیتے ہیں ہم نے ہائیلی انٹیک کر لی ہے گلوکوز تو وہ ضائع نہیں ہوتی تو وہ کیا ہو جاتی ہے باڈی میں سٹور ہو جاتی ہے جیسے ہمیں کافی دیرے تک کھانا ہم لوگ نہیں کھا پاتے یا مصروفت کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کی مشینیٹی کام کرنا ٹکتی نہیں بلکہ ہماری باڈی کی مشینیٹی کام کرتی رہتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈ میں گلوکوز لیول اویلیبل نہیں ہوتا یہ بہت کم ہوتا ہے نورمال لیول سے تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ ہماری جو لیوری مسلز میں جو گلوکوز گلائکوزن کی فرم میں سٹور ہوئی ہوئی تھی it will get hydrolyzed to release the blood sugar into the blood so that our all metabolic activities can occur at a normal range the glycogen is abundant in the liver and muscles on hydrolysis it forms glucose which maintains normal blood sugar level and provide energy glucose creates the source of energy glucose is the main carrier of glucose to each and every cell of our body Always get the part of glucose here for the blood sugar to get it پہلی پہلی پڑی پہلی 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 پیشن وہاں پر پہلی 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 پیشن تشکی سے پہلی پڑی پیشن تو یہ گلوکوز کی مطان نہیں ہوتا ہے اس کے سالے پہلی پہلی پیشن اس کے بعد درد نور پہلی پیشن پہلی پہلی پر شکر جنرل میں ایکسٹر ریلیز، ایکسٹر بھی ایکسٹر ریلیز یہاں پر اور کی جگہ ہے یہ آپ کے پاس ایک پولیمریک چین ہے تو آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ برانچنگ پوائنٹ بتایا ہوئے پھر آپ پاس ایک پولیمریک چین ہے یہ آپ کو ان کا برانچنگ پوائنٹ بتایا ہوئے یہ آپ کے پاس جو ہے گرائی کو دینٹیزہ ہائیلی برانچ پولیمر �� کیلوکوز 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 کیلوکetaan mix کر لپے پولیمریک چین pops اس بنا کو میں امار آلوکوز کیلوکوز کیلوکوز کیلطایا ہوئے اگر آپ کو بیٹا دی گلوکوز کا سٹکٹر آتا ہے تو آپ بیٹا دی گلوکوز کے بہت سے مالی گلوکوز کی فارم میں لکھ لیں ایک بیٹا دی گلوکوز کا کابا نمبر 1 کا ہوئے دوسرے کا کابا نمبر 4 کا ہوئے جیسے اگلا آپ کے پاس بیٹا دی گلوکوز ہے اس کا کابا نمبر 1 کا ہوئے یہ پاس آتے ہیں آپ کے پاس بیٹا 1 for glycosidic linkage آپ کو دکھائی ہوئی ہے سٹارج کی یہ سیلولوز کی ٹھیک ہے چلیں ہم پڑھتے ہیں سیلولوز کے بارے میں بیٹا لینکجز سیلولوز has a different overall shape from ایمائیلوز ہم دا گھر کریں سیلولوز کا سٹرکٹر جو ہے اس کی similarity ایمائیلوز کے ساتھ کس طرح سے ہے ایمائیلوز یہ بھی آپ کے پاس ایک straight polymer ہے unbranch polymer ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کونسی units بھار بھار ڈیو پیٹ ہو رہی ہیں بیٹا ڈی گلوکوز ہے تو بیٹا ڈی چونکہ بیٹا میں آپ کے پاس او ایچوپر کی طرف کو ہوتا ہے کابا نمبر 1 پہ تو کیا ہے تو اس میں یہ ہوگا بہت سٹیٹ چین لیکن اس کی جو shape ہے it is totally different from the shape of ایمائیلوز ٹھیک ہے تو یہ اس لی جو ہے اس میں آپ کو نہیں کہ یہ bound for me نظر آتا ہے مطلب ایک highly fall for me نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر برانچیں نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر بیٹا لینکجی ویسے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو highly because of hydrogen bonding جی because of the bitter linkage cellulose has a different overall shape from amylose it forming extended straight chains which hydrogen bond to each other resulting in a very rigid structure cellulose is an important structural polysaccharide and is a single most abundant organic compound on earth it is the material in plant cell wall and provides strength and rigidity wood is almost contain 50% cellulose in its composition آپ کو میں نے جب میں پڑھائی تھی میں نے تب اس کمپوننٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو cell wall ہے اس کے اندر main component کس کا ہوتا ہے آپ کے پاس cellulose کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پلانٹ پلانٹ سیلز میں خاص طور پر جو یہ یہ ان پلانٹ سیلز کے cell wall کے اندر cellulose لازمی پائے جاتا ہے جو جن کا main کام جو ہے وہ rigidity and strength مکینیکل strength پروائیڈ کرنا ہوتا ہے سیلز کو پلانٹس کو مستی سے آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو ہے stem cells ہیں اس کے لئے کام کیا ہے to give rigidity to give support to the plant تو آپ کے جو stem cells ہیں ان کی cell wall کے اندر cellulose لازمی پائے چاہے گا ٹھیک ہے cellulose کو digest کرنے کے لئے جو enzyme involved ہوتا ہے وہ cellulose ہوتا ہے human beings کے body کے اندر جو ہے وہ cellulose enzyme naturally produced نہیں ہو رہا تو اس لئے ہم پلانٹس کو as a food item use کرتے ہیں تو اس میں cellulose vitamins ہم انجسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ cellulose جو ہم انجسٹ کرتے بھی ہیں یہ body میں hydrolize نہیں ہوتا دائیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ cellulose enzyme ہمارے در موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو cellulose جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو یہ body سے undigested form میں ہی eliminate out ہو جاتا ہے most enzymes lack the most animals lack the enzymes needed to digest cellulose although it does provide needed roughage اس کو as a dietary fiber لیتے ہیں ٹھیک ہے تو stimulate contraction of the intestine and does help pass food along with the digestive system جی some animals such as cow sheep and horses ان کے اندر cellulose موجود ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے اندر cellulose digest ہو جاتا ہے some animals such as cow sheep and horses they can process cellulose through the use of colonies of bacteria جو ان کی large intestine موجود ہوتے ہیں the digestive system which are capable of breaking cellulose down to glucose down to glucose down to glucose when cellulose digest ہوتا ہے ultimately جو یہ monomers موجود ہوتے ہیں glucose کس فرم ہے یہ بیٹا ڈی گلوکوز کی فرم ہے آپ کے پاس یہ hydrolyze ہو جاتا ہے ڈیومین ایٹس کو کہتے ہیں کتر کے کھانے والے جانور جیسے کہ ریبٹ سے آپ کے پاس ماؤس وغیرہ ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بھی یہ ان کے اندر بھی cellulose enzyme پروڈیوس ہوتا ہے اس لئے یہ بھی ان کے اندر بھی جو ہے cellulose digest ہوتا ہے ٹھیک ہے جی cellulose is also important اندسٹریلی فرم its presence in wood paper cotton پھائی جاتا ہے یہ cellulose ریون فائبر ملیلن وغیرہ منیتر cellulose آپ کو اس کی اندسٹریلی importance بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے similarly آپ کو یہ دیا ہوئی ہے آپ کو ڈیون وغیرہ شکر ضرورت نہیں اس کو جی آگے آپ کے پاس ہے ہم نے پولیس کری ہم لوگوں نے complete کر لیا آپ کو دیا ہوئی ہے شکر سبسٹیوٹ کو مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل فوڈ سویٹنرز شکر سبسٹیوٹ کو ہم آلٹرنیٹیو لی کس نام سے بلاتے ہیں آرٹیفیشل فوڈ سویٹنرز آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹس انہوں کو کیوں ہوتی ہے کہ ان کے باڈی میں جو بلڈ گلوکاوز لیول ہے وہ ایک منٹ ہونا شروع ہوجاتا ہے ایکسر گلوکاوز بلڈ کے اندر ہوتی ہے اور لیور بگرہ کو افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے اب it means کہ ہم شکر پیشنٹس کو جو ہے وہ آم شکر بگرہ آم جو شکر کی جو سبسٹیوٹ مطلب ڈائیٹ بگرہ ہے اسے ان کو بچانا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو شکر کی پیشنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہیں وہ آلٹرنیٹیو سملک دیتے ہیں ایسے چیزوں کو پروائیڈ کریں گے جو میٹھی بھی ہوگی اور لیکن وہ شکر نہیں ہوگی ٹھیک ہے it means کہ we have to given patients artificial food sweeteners ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں سگر سبسٹیوٹس کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے سکرال آپ نے نام سنا ہوگا سکرال کی یہ باریک باریک وائٹ کلر کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہیں یہ ہم دیتے ہیں شکر پیشنٹس کو دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی چائے میں ڈالی ہے یا اس نے ملک میں اگر اس نے اچاتا ہے شکر پیشنٹس کے دل چاہ رہا ہے کہ وہ میٹھی چیز کھائی تو ہم اس کو عام چینی کی وجہد ہے اس کو ہم یہ سکرال دیتے ہیں سکرال آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک شکر سبسٹیوٹ ہی ہے جس کو ہم آرٹیفیشل فوڈ سویٹنر ہم لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اس نے سویٹنیس بھی دیتے نہیں ہے لیکن یہ شکر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیشنٹ کو اگر ہم یہ دیں گے تو پیشنٹ کی جو ہے وہ اس کی چینی کی اس کی ڈیمانٹی ہوگی اس کی پوری ہوگی اور اس کی جو بلڈ میں ایسا گلوکوز بھی نہیں گئی میں آپ کو یہاں پر تین چار قسم کے جو ہے آرٹیفیشل فوڈ سویٹنر سے پڑھاتی ہوں سمجھ پہلا آپ کے پاس ہے سیکرن آپ کو اس کا یہ کیمیکل کمپاؤنڈ کا فارمولا آپ کو سیکرن کا دیا ہوا ہے دہ فرسٹ آف دہ آرٹیفیشل سویٹنر یہ سب سے پہلا جو آرٹیفیشل فوڈ سویٹنر تھا وہ کیا تھا آپ کے پاس سیکرن تھا جی ڈیٹیز آر نون کیلوریک فوڈ سویٹنر نون کیلوریک کا مطلب کیا ہے کہ جب اگر ہم یہ پیشنٹس کو دیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ سویٹنس بھی پروڈیس ہو جائے گی اور لیکن وہ کیلوریز گین نہیں ہوگی تو آج کل تو کیا ہوتے یہ پیشنٹ کے علاوہ جو ہم لوگ بھی بڑے ہلتی اپنے ہیلتھ کے بار میں کونشیس ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب نون کیلوری ڈائٹ ہم لوگ لیتے ہیں جیسے ہم لوگیں کھولڈنگس بہتر ہیں وہ کیلوری فریز ہم لوگ یوز کرنا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اگر اس طرح سے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنی ہیلتھ کونشیس ہیں بہت زیادہ تو اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ میٹھی چیز بھی کھائیں اور ان کو کیلوری بھی نام ملے تو ٹھیک ہے تو اس کو سیکنڈ ان کو ادھے آٹیفیٹل فوڈ سویٹنر یوز کر سکتے ہیں تیٹیز آنون کیلوری اینڈ آباوٹ فائی ہنڈر ٹائم سویٹنر دیندہ شکر دیکھیں ہم دادہ لگائیں کہ شکر سے پانچ سو گنا زیادہ میٹھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم عام حالات میں اگر ہم ایک اپنے چائے کا مطلب چائے کپ بنانا ہے اس میں اگر ہم ہاف سبون شکر ڈالتے ہیں تو ہم سیکرن کے اگر ہم ہاف سبون ڈالیں گے تو وہ تو آپ کے پینے کی کابل نہیں رہے گی سچمینز کہ جس ایک دو باری مگدانے ہی کافی ہوں گے چائے کپ بنانے کیلئے ٹھیک ہے جی ایٹیز آ فرس آٹیفیشل سویٹنر سیکرن ایٹیز نون کیلوری اینڈ آباوٹ ٹائمز مور سویٹنر دین شگر کب بنانے برکے ڈالز مور مکر کہ جی واپ اے کمپاؤاند ہی ہیڈ بین ورکنگ ویڈ ڈیٹ 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 ڈو فائنڈ ڈ کمپاؤنڈ ڈیسپونسی بل یہ سٹوڈنٹ تھا کہ میسٹری کہا کہ وہ لیہ میں کام کر رہا تھا اس کو بعد میں بھوک لگی تو وہ آیا اس نے بریڈ کھا نہیں چھوڑ کر دی تو اس کی بریڈ اظہر اس نے بھی ہاتھ ویڈا سٹلے سے واش نہیں کیے تھے تو یا واش کیے تھے ابھی سٹلے سے واش نہیں ہوئے تھے . جب بریڈ کھا رہا تھا اس کی زبان کو اچھا اور اس کی بریڈ تو اس نے بہت زیادہ مٹھی تھی اس نے کہا کہ بریڈ تو نہیں چاہیی تھا تی مٹھی کیوں ہے اس نے کہا کہ جن کے Biz来 میں جن کیمی کمپاؤنڈ بھی رہا تھا میں سے کمپاؤنڈ ایسا ہے جو بہت زیادہ سویٹن تیسٹ ہے اس نے جاتے بھی کمکال سے کام کر رہا تھا تمام نام کیمکل کو وان بھائی وان اس نے تیسٹ کیا ٹھیک ہے تو اس نے دیکھا کہ تو اس نے دیکھا کہ جس کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا جو بہت زیادہ سویٹر انٹیس تھا یہ والا سیکرین کمپاؤن تھا it was marketed commercially as a non-nutritive sweetener non-nutritive کا مطلب یہ ہے کہ یہ non-caloric ہے کہ یہ sweeten taste بھی ہے آپ نے sweetness کسی چیز میں کرنی ہے تو اس کا آپ use کر سکتے ہیں لیکن یہ calorie free ہے ٹھیک ہے اس لئے سے ہم non-nutritive sweetener کہتے ہیں very quickly especially for use by diabetic patients میں نے آپ کو پہلے بات بتا چکی ہوں ٹھیک ہے it was banned in some areas for some time because it was a suspected carcinogen carcinogen کا مطلب ہے cancer causing agent تو اس جب سیکرین کے آگے کیونکہ اس نے تب وہ تو لہے میں جب کام کر رہا تھا اس نے کوئی بھو کر رہ گی بریڈ کھانے لگا یہ سائن یہ جو سٹوڈن تھا تو اس کو بہت زیادہ بریڈ میں sweetness محسوس ہوئی تو اس نے وہ چیک کرنے کیلئی یہ مٹھا کہاں سے زیادہ آگیا جا کہ سارے سیکرین کمپاؤنٹ ہیں وہ ٹیسٹ کی یہ پہ چلا کہ یہ کمپاؤنٹ سیکرین ایسا تھا جس کا ٹیسٹ وہ ہی تھا جب اس نے جو بریڈ کھاتے ہو محسوس کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ مارکیٹ میں آگیا نون کیلریک فوڈ آئٹم جو ہے وہ سویٹننگ کے طور پر یہ سیرونہ شروع ہوگی لیکن جب اس کے جو ہے وہ میٹر بلائٹ سٹڈی کیا گیا پہ چلا کہ یہ کچھ شرطک جو ہے وہ ٹیومر وغیرہ بھی کاز کر سکتے ہیں تو اس کا پھر استعمال جو ہے وہ بینٹ کر دیا گیا اس کے بعد اور آلٹرنیٹیو آتے رکھیں اس کے بعد وہ ایک اور اٹھفیشل فوڈ سویٹنر جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا اس پار ٹیم اس کو ہم نیوٹرہ سویٹ کہتے ہیں آپ کو اس کا یہ فارمولا آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو دیا مارکیٹ میں کوئی چیز فلوپ ہو جاتی ہے تو اس کے آلٹرنیٹیو کوئی چیز جو ہے مارکیٹ میں آ جاتی ہے جی it is about 160 times more sweeter than a sugar جو سیکر انٹ تھا it was 500 times more sweeter than sugar اس کا sweetness جی کافی زیادہ تھا لیکن اس کے جو ہے وہ کچھ ہمفل فیکٹ سے کارسنل جن نیک ہونے کے وجہ سے اس کا استعمال جو ہے وہ بینٹ کر دیا گیا اس کے بعد آپ کے پاس اگلا آگیا اسپارٹم اس کو نیوٹرہ سویٹ کے نام سے کہتے ہیں it was 1.6 times more sweeter than sugar itself it is composed of the amino acid aspartic acid and phenyl amine ٹھیک ہے phenyl alanine ملکے ٹھیک ہے تو اس کو یہ بیسیکل جو ہے وہ دو amino acid combination سے بنا ہے کون سا اسپارٹک acid and phenyl alanine ٹھیک ہے نائدر اب دیکھیں اسپارٹک اسپارٹک کے اکیل ہم ٹیست کریں تو وہ جائقہ میٹھا نہیں ہے phenyl alanine کو ہم اکیلا ٹیست کریں تو یہ بھی sweeter نہیں ہے ٹھیک ہے جب ان دونوں کی combination سے ایک نیا compound بنا جس کو ہم ڈیو ہم ڈیو ڈیو بائے یہ آپ کو سائنٹ کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ 1965 میں سیکلیٹر سائنٹس تھا 1965 میں جو ہے وہ ان دو اسپارٹی کیسے نین فینائل الانین کو کمبائن کرنے سے اسپارٹی بنائے تھا ہواس پریپیرنگ انٹر میڈیئیٹ فور سینٹسیز آف ہار ٹیٹرہ بیپٹائیڈ فور این اینٹی آلسل پروجیکٹ آپ پتہ ہے بیپٹائیڈ بارن کسی کہتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس دو گلوکوز یونٹس ملکے ایک ڈائی سیکلیٹ بناتے ہیں تو اس بانڈ کو ہم نے گلائکوسائیڈ بانڈ کا نام دیا تھا سیمیلی جب آپ کے پاس دو مانے سے ملکے ایک ڈائیمر بناتے ہیں تو جو بانڈ بنتے ہیں اس کو ہم پیپٹائیڈ بانڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس سیکلیٹر سائنٹس تھا یہ کیا کر رہا تھا یہ لیم میں کیا کہتے ہیں آلسل کی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپاؤنٹ بنا رہا تھا ٹیٹرہ پیپٹائیڈ کا مطلب ہے جس میں آپ کے پاس چار پیپٹائیڈ لینکیج موجود ہوں ٹھیک ہے اس طور پران جو ہے جب اس نے یہ ڈائیمر بنایا ہے تو اس نے دیکھا کہ ڈائیمر کا جس کیا کہتے ہیں سویٹنس تھی وہ بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے ہوں واس پریپیرنگ انٹرمیڈیٹ فور دا سینٹسیس آف ٹیٹرہ پیپٹائیڈ فور ان انٹیل انٹیلسل پروجیکٹ سکلیٹر انڈ ہیز ٹیم ہیڈ پیلد سم آف دا ڈائی پیپٹائیڈ انٹرمیڈیٹ 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 پیلد کمتہ بتائیں تھوڑا سا انہوں نے ڈائی پیپٹائیڈ نائے تھوڑے سا پیدا کس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے تو انہوں نے جی کیا انڈ نوٹیس لیٹر ایک سویٹیڈ کون ساپ کے پاس ہے فنیر لینین اور اسپارٹی کیسری کے ملنے سے بنایا جب دیکھا انہوں نے وہ تو بنا رہا تھا ٹیٹر اپٹائیڈ پیلے اس نے ڈائی پٹائیڈ بنائیا تو اس نے دیکھا کہ اس کو سویٹ کیا تو وہ بہت زیادہ میٹھا تھا اس کو اسپارٹیم کا نام دیا جی اور بھی بھی سویٹر دیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دیا ہوا ہے سائیکلا میٹ دیا گیا فارمولا آپ کو دیا ہو ہے اس کو سائینٹیس مائکل نے دسکور کیا تھا 1937 میں تھا ٹھیک ہے سمیلرلی آپ کو جو ہے یہ کمپاؤنڈ دیا ہوا ہے تو آپ ایسے کریں کہ آرٹیفیشل فوڈ سویٹر میں ایک تو آپ یاد رکھیں گے اس کو سکرین کو آپ یاد کیجے گا ایک اسپارٹیم کو یاد کیجے گا یہ دونوں یہ جو کمپاؤنڈ ہیں دونوں کو آپ لیو کر دیں کیونکہ ان کی ڈیلی لائف میں تنا یوز نہیں ہوتے آپ جو ہے وہ سکرالوز اور سوربیٹ آل یہ بھی ڈیلی لائف میں ایسے آرٹیفیشل فوڈ سویٹر میں یوز ہو رہے ہیں ان کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور یہ اپنے یاد بھی کرنے ہیں یہ آپ کو دیکھیں دیا ہوا ہے سوربیٹ آل کا فارمولا دیا ہوا ہے اس کی علم کاؤنڈ نمبر کاؤنڈ کریں کاؤنڈ نمبر 1 2 3 4 5 6 ڈیلی لائف میں ایسے آرٹیفیشل فوڈ سویٹر میں ڈیلی لائف میں ایسے آرٹیفیشل فوڈ سویٹر میں جانس نہیں وسکتےے تھوڑی سی جس کو من cities نہیں کہ سکتے ہے اس کے لئے اللہ ڈیلی لائفوں کیسے ہیں کینڈیز بغیرہ میں ہم یوز کر رہے ہیں اس کو کوکیز میں یوز کر رہے ہیں اور چینگمز بغیرہ میں ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے سالبیٹال جو ہے یہ آپ پاس ایک نیچرلی آپ کے پاس فوٹ سمیٹر ہے اس کو آپ لیاب میں خود بھی سنٹسلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں لی بارٹری بغیرہ میں اس کا ڈائیشن ڈیٹ بہت تھوڑا ہے یہ بہت کم ڈائیشٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کیونکہ اگر کوئی چیز بوڈی میں کمپلیٹلی ڈائیشٹ ہو جاتی ہے وہ زیادہ کیلوریز پروڈیوز کرتی ہے ٹھیک ہے جب اس کو ہم لیتے ہیں اگر فوڈ سمیٹر ہم لیتے ہیں تو تھوڑا بہت ہی ڈائیشٹ ہوتا ہے سارا ڈائیشٹ نہیں ہوتا ہمیں یہ بوڈی میں کیلوریز بھی تھوڑی بہت جنریٹ کرتا ہے یہ تو تھوڑی کیلوریز ہیں وہ زیادہ نقصان دے نہیں ہوتی ٹھیک ہے آگے آپ کے پاس جو ہے وہ سکرا لوز آپ کو دیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس یہ بھی آپ پاس آٹیفیشل فوڈ سمیٹر ہے یہ نون کیلوریز آٹیفیشل سویٹنر جیس اپروڈ بائی ایف ڈی ای نائنٹین نائنٹی ایٹھ ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں یہ کس کے ملنے سے بنا ہوا ہے یہ گلیکٹوز اینڈ فرکٹوز کے ملنے سے بنا ہوا ہے اس کے سکرے پہ آپ لوگ فوکس کریں سکرا لوزو ہے یہ ایک ڈائیمر ہے یہ ایک ڈائیس اکرائیڈ ہے یہ کس کے ملنے سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ لیفٹ سائیڈ پر آپ آئیں گلیکٹوز کا رنگ فرم ہے یہ آپ کے پاس یہ فرکٹوز کے رنگ فرم ہے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ان کے ملنے سے آپ کے پاس سکرا لوز بنایا جا رہا ہے جے دا گلوکوز سکراوز اس ریپلیس بائی گلیکٹوز رنگ اینڈ 3 آف دا او ایچ گروپس آر ریپلیس بائی کلورین اٹمز کیا فرق ہے اس کے اندر ہے کہ اس میں جو فرکٹوز تھا فرکٹوز میں او اے تین او ایچ کی جگہ پہ ہم نے اس کو ریپلیس کر کے کلورین سے ریپلیس کیا ہوا تھے ایک یہ آپ کے پاس کلورین ہے ایک یہ کلورین ہے اور ایک یہ کلورین ہے ایک یہ کلورین ہے دا گلوکوز جو فرکٹوز یونٹس این ڈس مالیکل آر ریپلیس بائی آر اس میں کل تین کلورین آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک کلورین جہاں گلیکٹوز کے مالیکل میں ہے اور دو کلورین جو ہم لوگوں نے دو او ایچ ریپلیس کی ہیں کس کے فرکٹوز کے ٹھیک ہے اور دو کلورین ہم نے ریپلیس کی ہیں لیکن یہاں سے بھی او ایچ نکلا کلورین لگایا ہے یہاں بھی ہم نے او ایچ پر پیس کیا کلورین کے ساتھ جے ڈا مالیکل سٹیل بھی بسکس جو ٹیسٹ ہے وہ سویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ ڈیٹیز نوٹ میٹر بلائز ڈا بڑی بڑی میں میٹر بلائز یہ نہیں ہوتا یہ ایک ریکشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے ملیڈ ریکشن تھوڑی چیز کی کمیسٹیں بتانے چاہیے دیکھا ہے دیکھا ہے اور یہ چیز کی کمیسٹیں بڑی بڑی میں ملی کریں ہمیں دیکھا ہوا گا کہ ہم لوگ یہ کمیسٹیں بڑی بڑی مرتفاء براؤن کلڑ بس بن جاتا ہے براؤن کلڑ بس بن جاتا ہے بیسکل یہ جو کمیسٹری ہے یہ ایک سائن کیسا ہم ملرد اس نے ہی کمیسٹری سٹڈی کی تھی کہ اگر ہم فود کے اندر کاربو ہائیڈرٹ اور پروٹین کو ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے پروڈکٹ ایسا جو بنتی ہے ان کے ہیٹنگ کرنے سے اس کا کلانچ ہے وہ براؤن کلڑ کا ہوتا ہے تو اس ریشن کو ہم کہتے ہیں ملرد ریکشن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملرد ریکشن اکرس بیتوین فود کونٹیننگ کاربو ہائیڈرٹ اور پروٹین انڈر ہیٹنگ انڈر ہیٹنگ انڈر ہیٹنگ جیسے ہم لوگ جو ہے میٹ کو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں فرائے کر رہے ہوتے ہیں وہ براؤن کلڑ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کافی میں آپ کو بتائیں روستیم آف کافی ہے یہ کوکا ایڈشن ہے ہمارا کاربو ہائیڈرٹ ہماری وائنڈ اپ ہو گیا اللہ فیس